موسیقی 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 جبان کی خبریں تو آپ بقیدہ سنتے رہتے ہیں امام صاحب پیش کر رہے ہیں آج کل کہا ہے امام صاحب؟ ہاں؟ آج نہیں ایک کونچے نہیں جبان تو نہیں چلے گئے کہیں موسیقی موسیقی وہاں جو اس وقت چونکہ رات کے دس بجے ہوں گے غالباً اس لیے جو عام کیمپ میں کٹھے ہیں والوں کا مجمع ہوتا ہے وہ منتشر ہو چکا ہوتا ہے اومن ٹیلیویئن کے اردگیرد صرف وہ جاپانی دوست کٹھے ہوتے ہیں جن کو شوق ہے دیکھنے کا اور اس رابطے کا جو ہمارا عالمی رابطہ ہے اس سے لطف اٹھاتے ہیں تو ان کا بھی ایک جیدہ گروہ وہاں اس وقت موجود ہوگا ان میں سے بعض ایسے جنہوں نے بہت ہی اخلاص سے جماعت کے قیم سے تعاون کیا ہے ان کا میں شکریہ خاص طور پر ادا کرنا چاہتا ہوں ایک ان میں سے رضاکاروں کو مہیا کرنے میں گیفو کے اینہ شہر کی اکیسویں صدی تنظیم بے لاؤس خدمت کر رہی ہے اب یہ عجیب سا نام ہے گیفو کے اینہ شہر کی اکیسویں صدی تنظیم اس کا تنظیم کا نام ہی ایکیسویں صدی لگتا ہے اور گیفو صوبہ ہے صرف اتنے لکھا وہ اچھا ہے اور اب تک یہ لوگ گیارہ ٹرکوں کا سمان ہمارے کیمپ کے ذریعے تقسیم کروا چکے ہیں ایک خوبصورت عارضی کمرہ ان کے رضاکار انجنیجرز نے بنا کر دیا ہے اور تناکہ حصاتوں اس تنظیم کے لیڈر ہیں اور یہ کمرہ اب ہمارے لیے بہت نفید ثابت ہو رہا ہے عزید کے رضاکار تنظیموں سے عالی افسر وغیرہ سب ہی آگے بیٹھتے ہیں وہ اس وقت ان کا کمانڈ روم بنا ہوا ہے اس تنظیم نے بنا کر دیا ہے تمہیں تمام دنیا کی جماعتوں کی طرف سے تناکہ حصاتوں صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کی سربراہی میں اتنے بڑا خدمت کا کام ہو رہا ہے اور وہ اتنا اچھا تعاون کر رہے ہیں اللہ انہیں بہترین جزا دے ناگویا کی قرائے پر سمان دینے والی سب سے بڑی کمپنی کونڈو سانکو ہے ان کے مالک کا نام کونڈو ہے ہمیشہ تعاون کرتے ہیں اس دفعہ بھی بہت تعاون کیا ہے اور آریتاً ایک بڑی دیکھ جس میں پانچ سو افراد کا کھانا پک جاتا ہے وہ بھی مہیا کی ہے یعنی بغیر کسی قرائے کے ایک کرسٹین چرچ بھی بہت تعاون کر رہا ہے اور ان کا بھی شکریہ واجب ہے ہم پر کیونکہ نیک کاموں میں قرآن کریم نے خود اہل کتاب کو تعاون کی طرف بلایا ہے پس جب وہ تعاون کرتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ان کا بھی شکریہ ادا کریں تاکہ توری کرسٹین چرچ کا تعاون ان کو بہت حاصل رہا ہے اور ان کے ایک پادری ہیں ہیروشی کانڈا یہ تو بہت ہی مخلص ہیں اور بہت ہی مدد میں ہمیشہ آگے بڑھ کر ہاتھ یعنی اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں مدد کے لیے مدد دینے کے لیے مدد مانگنے کے لیے نہیں جاپان کے کونے کونے سے آئے ہوئے جاپانی رضاکار بھی یہاں اکٹھے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے بھی بعض ہوں میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جاپانی رضاکاروں میں ہمارے تین ایسے رضاکار ہیں جو اپنے دائرے میں اہمیت رکھتے ہیں اور بہت قابل لوگ ہیں اور بہت ہی زیادہ اخلاص اور محبت سے جماعت کے کیمپ میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں ان میں ایک ہیں پروفیسر ناتسو یاما اور دوسرے ہیں میوشی اور تیسرے ہیں یاما موٹو ان کا نام چونکہ خاص طور پر بڑی محبت سے رپورٹوں میں ملتا ہے اس لئے میں ان کا بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک ہے تسودہ فیملی یہ بھی ایک پورا خاندان ہے تسودہ جو پہلے بھی آکے خدمت میں ساتھ شامل ہو چکے اب پھر آگیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزای خیر اطاف فرمائے بہت سے احمدی عباب وائر تحریک کے بعض بہت دل کھول کر چندے دے رہے ہیں اور دل کھول کے تو سب ہی دے رہے ہیں کسی کو زیادہ توفیق ہے کسی کو کم تو چونکہ یہ کوئی خاص ایسی تحریک نہیں کہ اس کے ناموں کا اعلان کیا جائے ان سب کو عمومن دعا میں یاد رکھیں اور میں بقیدہ اس کو ایک تحریک بنا کر چلانا نہیں چاہتا کیونکہ اور بھی بہت سے خدمت کے کام ہیں جن میں جماعت نے اپنے ذمہ داریاں ادا کرنی ہے اور کر رہی ہے اللہ کے فضل سے آئیے اب درست شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نومن لرسول حتی آیاتینا بقربان انتاکلون نار قل قد جاکم رسول من قبلی بالبینات وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَرِمَا قَدَلْتُمُونَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تجربہ بھی ہو چکا ہے لغت کی بحث بھی اب تو اس آیت کی تشریح ہے وہ آخری حصے میں داخل ہو رہی ہے میں نے بیان کیا تھا کہ موجزات سے متعلق ہم قرآن کریم کہ میں موجود موجزوں کی تفصیل کسی ایک مجلس میں خواہ کیسی علم بھی ہو بیان کر رہی نہیں سکتے عمریں گزر جائیں محققین کی تو اس مضمون کا احاطہ اس لئے نہیں کر سکتے کہ بہت سے ایسے موجزات ہیں جن کے متعلق ابھی تک ہمیں پوری طرح علم نہیں کہ کس زمانے میں کب ان پر سے پردہ اٹھے گا اور گہرے اشارے موجود ہیں اور قرآن کریم کا دستور یہ ہے اور یہ بھی قرآن کریم کا ایک بڑا اجاز ہے کہ کوئی مستقبل کی پیشگوئی ایسی نہیں کرتا جس کے ساتھ ایسی پیشگوئیاں وابستہ نہ ہوں جو پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں تاکہ آئندہ کی پیشگوئیوں پر اعتبار آ جائے پس ساتھ ساتھ ایسے دلائل پیش کرتا چلا جاتا ہے جو حقیقی اور سب کو دکھائی دینے والے ہیں جہاں آخرت کا ذکر ہے جنت جہنم کی باتیں ہیں ان سے پہلے ایسی پیشگوئیاں ملتی ہیں جو اس دنیا میں پوری ہو جاتی ہیں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں یا اب ہوں گی آئندہ اس لیے یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن کریم کے موجزات کا احاطہ کر سکتے ہیں ایک جہلانہ بات ہے قرآن کریم کے موجزات بعض دفعہ ایسے وقت میں دکھائی دیتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی سنچہ بہت سے موجزات جو اس دنیا میں اس وقت سے تعلق رکھتے ہیں پہلے مفسرین کے ذہن اس طرف گیا ہی نہیں ان آیات کو چھیڑا ہی نہیں گیا اب وہ جہاں ایٹومک بوم کا ذکر ہے ختمہ کا ذکر ہے واضح اور قطعی طور پر اس میں ایٹوم بوم کے سوا کوئی اور معنی بنتے نہیں لیکن چونکہ قرآن کریم میں یہ خوبی بھی یہ بھی اجاز ہے کہ کئی بتون ہیں اس کے جو اصل معنی ہے وہ نیچے دوا بھی رہے تب بھی سرسری طور پر اس کے دوسرے معنی بیان کیے جا سکتے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کلام محمل ہے پس اسی صورت کی روحانی تفسیر حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے فرمائی ہے اور آگ کو ایک روحانی آگ کے طور پر تمثیل کے طور پر پیش فرمایا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دبے ہوئے آئندہ ظاہر ہونے کے معنی اسی طرح موجود ہیں اور اب جب کہ ایٹوم بوم مجاد ہو چکا ہے اب اس کو پڑھیں تو کوئی دوسرا لفظی معنی ہوئی نہیں سکتا لفظی معنی نہیں ہو سکتا دوسرے معنی جو ہیں عارفانہ معنی دوسرے وہ تو تمثیلات میں جا کر اب جو چاہیں کر لیں اور اگر وہ روحانی دنیا کے نظام سے مطابقت رکھتے ہیں تو پھر وہ درست صحیح معنی قرار دیے جائیں گے اگر ذوقی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے پس قرآن کریم کے موجودات میں سے جو سابقہ کی میں بحث کر رہا تھا بائبل کے اوپر سے جو الزام تراشیوں کو دور فرمایا ہے یہ بہت بڑا اجاز ہے اور بہت بڑا بائبل پر احسان ہے حضرت حارون پر بائبل شرک کا الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے بچھرا بنا لیا اور عبادت کروائی ابھی ایسی کتاب جو ایک نبی کے اوپر شرک کا الزام لگائے وہ باقی مشرقین کو کیسی کھلی چھٹی دے دیتی ہے لیکن قرآن کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونَوْ يَا قَوْمِ اِنَّا مَا فُتِنْتُمْ بِهِ اِنَّا رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِ کہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیا گیا ہے تمہارا رب رحمان ہی ہے پس میری اطاعت کرو میرے پیسے چلو اور سامری کو چھوڑو اب قرآن کریم ایک نبی کو اس کے پاک تصور کے مطابق ایسا وجود دکھاتی ہے جو نبی کے پاک تصور سے مطابقت رکھتا ہے نبی کا ایک تصور ہے جو پاک ہے اور پاک ہونا چاہیے اگر وہ پاک نہ رہے تو نبوت کا مضمون ہی بیکار اور بیمانی ہو جاتا ہے بس تمام انبیاء کو اس پاک تصور کے مطابق دکھانے والی کتاب قرآن کریم ہے اور بائبل کی غلطیاں نکالتی ہے بائبل کہتی ہے جب حضرت موسیٰ نے بغل ہاتھ سے نکالا تو برف کی معنی سفید اور مبروس تھا اب یہ بھی کوئی موجزہ ہے برس سے تو ایسا لوگ گھبراتے تھے اس زمانے میں کہ وہ دور دور بھاگتے تھے اس کا برس والا اگر دکھائی بھی دے تو سمجھتے تھے آنکھیں یہ منحوس ہو گئی ہیں اور اس موجزے کو بتایا بائبل نے کہ برف کی طرح سفید اور مبروس تھا اب یہ موجزہ ہے یہ ڈراؤہ ہے قرآن فرماتا ہے اے موسیٰ پھر بنیستہیل نے رامسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا یہ خروج باب بارہ آیت سنتیس 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 میں لکھا ہے اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ علاوہ ہیں کوئی چھے لاکھ مرد تھے جنہوں نے وہ پار کیا ہے وہ ڈیلٹا اور پھر اس کے بعد باقی سفر بھی وہاں تک جاری رکھا اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چوپائے ان کے ساتھ تھے اب اندازہ کریں چھے لاکھ مرد اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے شامل کر لیں تو وہ عام طور پر ہم نے حساب دیکھا ہے چھوٹے خاندانوں اس زمانے میں تو بچے بہت پیدا ہوا کرتے تھے مگر پانچ کا فارمولہ مناسب ہے تو تیس لاکھ آدمیوں کا قافلہ جس میں بچے بھی شامل تھے عورتیں بھی شامل تھیں وہ روانہ ہوا ہے صبح صبح اور اس کے چلنے کا وقت کیا تھا کس طرح وہ لائن ڈوری بنیئے کتنا فاصلہ اس کو کتنا وقت چاہیے اس کو وہ دریاء پار کرنے میں اور فیرون مغیرہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا قافلہ روانہ بھی ہو چکا ہے اور حساب سے لگا کر حساب لگا کر دیکھ لیں بلکل نممکن بات ہے کہ تیس لاکھ کے افراد ساتھ بھیڑ بکریاں بھی ہیں مرغیاں اور پرندے بھی ساتھ ہیں یہ کافلہ اس فیرون کی ذد سے بچ کے جا کیسے سکتا تھا اور اس عرصے میں دریاء پاس کیسے پار کر سکتا تھا کہ جب وہ جوار جب بھاٹے کے نتیجے میں الگ بھی ہو اور مل بھی جائے تو یہ سب محض ایک مبالغہ امیزی ہے جس کو بعض مشرقی محققین بھی نظر انداز نہیں کر سکتے وہ مانتے ہیں کہ حد سے زیادہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے مصر کی محققین اتنی عبادی اتنی ہوگی تیس لاکھ جتنا یہ قافلہ بیان کیا ہے انہوں نے قرآن کریم فرماتا ہے کہ تُو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے خوف کی وجہ سے نکلے تھے اور چند ہزار تھے علوف میں نے ہزار ہزار کی جمع چند ہزار تھے اس سے زیادہ نہیں تھے اب چند ہزار کا نکلنا بھی کاردارد ہے لیکن عقل تسلیم کر سکتی ہے لیکن لکھو کھا جو تیس لاکھ تک پہنچ جائیں یہ تو نممکن ہے اور وہ سفر اتنا خطرناک تھا یعنی اس وقت ان کا نکلنا وہ خود موت کو دعوت دینے کے مترادل تھا قرآن کریم کا بیان دیکھیں کیسا فرسیح و بلیغ ہے کہتا ہے وہ موت کے ڈر سے نکلے تھے فَقَالَ لَهُمْ مُوتُو اللہ نے کہا کہ یہ موت قبول کر لو جاؤ اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس موت سے نجات پا جاؤ گے ثُمْ آحیا ہوں پھر اس موت کے اعزمائش میں ڈالا اور ان کو زندہ نکال لیا یہ بہت بڑا اعجاز ہے قرآن کریم کا اور یہ الہی کلام اس سر کلام کے مغال پر دیکھیں تو کسی بحث کی ضرورت نہیں رہتی اپنے نبیوں کو جو داغ داغ کیا ہے بائبل نے ان میں سے بعضوں کو نبی تسلیم نہیں بھی کرتے مگر ایسے سے برگزیدہ وجود ضرور مانتے ہیں کہ جن کے ناموں کے ساتھ آج اسرائیل کا تشخص قائم ہے انہیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان ان کے اوپر بائبل میں کتابوں کے باپ کے باپ لکھے گئے ہیں جن میں ان کو ایسا ایسا داغدار کیا ہے کہ اس زمانے کا کوئی سب سے بدبخت بدکار انسان بھی اگر اس تعریف کے لیچے آئے تو اس پہ بھی تعجب ہوگا کہ بڑا ہی گندہ آدمی تھا لیکن خدا کا رسول خدا سے ہم کلام انسان جو لوگوں کے لیے برکتوں کا موجب تھا اگر رسول نہ بھی کہو تو خدا سے ہم کلام ہونا ان کا تسلیم کرتے ہیں خدا کا ان کو نشان دکھانا ایسے ایسے ظلموں میں گرفتار کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبیہات کے باوجود وہ مشرق قوموں کی بیویوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں ان کے معبودوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور اپنی بیویوں کے غلام بن کر دین بیچ بیٹھتے ہیں اور پھر ہر قسم کی بدیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کی بیویاں ہتیانے کے لیے ان کے سردار ان کے لشکر کے ان کے خامدوں کو جو لشکر کے سردار تھے اس نیت سے جنگ میں بجواتے ہیں کہ وہاں قتل ہو کے آئے اور مقرر کر دیتے ہیں آدمی دیکھ لینا اس بات سے کہ یہ زندہ ناب واپس آئے تاکہ اس کی بیوی میرے ہاتھ آ جائے یہ تصورات ہیں بائبل کے اور قرآن کا ذکر دیکھیں جب ان لوگوں کا وجودوں کا جب قرآن کریم ذکر فرماتا ہے تو ان کو ہر قسم کی برائیوں سے داؤں سے پاک دکھاتا ہے خدا کے فرمہ بردار بندے دن رات تصبیح کرنے والے یہ تو کہتے ہیں مشرق ہو گئے تھے قرآن کہتا ہے ایسی تصبیح کرتے تھے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تصبیح کرتے تھے پرندے بھی ان کے ساتھ تصبیح کرتے تھے یہ مضمون حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا وہ شیر یاد دلاتا ہے کہ آدمی ذات تو کیا چیز فرشتے بھی تمام یا مدہ تمام ہے نا مدہ میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے تو بعض بندوں کو خدا ایسی مدہ کی توفیق دیتا ہے کہ حضرت دعوت وغیرہ کے مطلق تو آتا ہے کہ زمین کے چرند پرند اور پہاڑ بھی اس مدہ میں شامل ہو گئے اور مسیح مہود علیہ السلام اس سے بھی بلند تر بات کر رہے ہیں یعنی چونکہ خدا محمد رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں ان کی مدہ کا مقام تو بارحال عالم بالہ تک مقبول ہونا تھا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آدمی ذات تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدہ میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے ہم ایسے مدہ کے مضمون کو اس افق تک ہم نے پہنچا دیا ہے کہ فرشتے بھی وہاں سے آوازیں لیتے اور اسی مدہ میں وہ مگن ہو جاتے ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے امدن چھوڑ دیا ہے اس کو میں بھی چھوڑ رہا ہوں بہت طویل ہو جائے گا قرآن کریم کا امدن باتوں کو چھوڑنا بتاتا ہے کہ وہ باتیں قابل قبول ہی نہیں یا قابل ذکر نہیں اور ایک بھی بات بائبل کی قرآن کریم نے ایسی نہیں چھوڑی جو قابل قبول ہو یا قابل ذکر ہو یہ ایک اصول ہے دائمی قطی غیر مبدل اس کو آپ چسپا کر کے دیکھ لیں کوئی ایسی بات قرآن کریم بائبل کی نہیں چھوڑتا جو جس سے مضمون نامکمل رہتا ہو اور کوئی بات اختیار نہیں کرتا جس کی درستی نہ کر لے جس کی تصحیح نہ کر لے اور کوئی بات ایسی اور ایسی باتوں تک محدود ہی نہیں جو صرف بائبل میں بیان ہو ان میں اضافے کرتا ہے اور ایسے اضافے کرتا ہے جو مضمون کو کامل کرنے کے لئے ضروری ہیں اس پہلو سے وہ سب لوگ جو قرآن کریم پر بائبل کی نقالی کا اعظام لگاتے ہیں بلکل ہی لغو بات کر رہے ہیں ان کو کوئی تصور بھی نہیں کہ قرآن کریم اور بائبل کے موازنے میں اصل حقیقت کیا بھرتی ہے وہ یہی تین باتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں تفصیل سے چونکہ وقت نہیں ہے موازنے کا اس لئے میں اس کو چھوڑتا ہوں اصولاً یاد رکھیں ہر بات جو قرآن نے بائبل کی چھوڑی ہے وہ وہ ہے جو چھوڑنے کے لائق تھی ہر بات جو قرآن کریم نے بائبل کی بیان کی ہے اس کو درست کر کے تصحیق کے ساتھ بیان کیا ہے قابل قبول بنا کر بیان کیا ہے اور اس میں بعض ایسے اضافے کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بائبل کی نقالی نہیں بلکہ عالم الغیب خدا کا کلام ہے کیونکہ بائبل کو تو ان باتوں کو پتہ بھی نہیں تھا مثلاً فیرون کے غرق ہونے کا واقعہ اب بائبل جہاں فیرون کو کلشکر کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتی ہے پھر بائبل کو کچھ پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہوا اور قرآن کریم فیرون کے غرق کے واقعہ کو بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا اس نے دعا کی تھی اس وقت کہ اے خدا مجھے نجات بخش تو اللہ تعالی نے فرمایا اعلان اب کوئی وقت ہے نجات کا یعنی روحانی طور پر نجات کا وقت نہیں رہا اور یومن و نجی کا پہ بدھنے کا آج ہم تجھے تیرے بدن کے لحاظ سے نجات بخشیں گے اور کیوں نجات دیں گے اس لیے تاکہ لے تکونہ لے من خلفہ کا آیا تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے تو ایک نشان بن جائے اس نجات کا بھی تو مستحق نہیں ہے اصل میں آنے والی قومیں ہیں تجھ سے فیض پائیں ان معنوں میں کہ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں اس پہلو سے ہم تیرے بدن کو نجات بخشیں گے اب اس میں دیکھیں کتنی عظیم باتیں ہیں ایک طرف ایک دعویٰ ہے اور اس دعویٰ کو متعلق بائبل کہہ سکتی تھی کہ یوں ہی فرضی بات کر دی ہے اور دشمنان اسلام قرآن کریم کے نزول کے وقت تو یقیناً ایک سخت حملہ کر سکتے تھے کہ اپنی طرح سے باتیں بنا رہے ہیں قرآن بائبل میں تو ذکر ہی کوئی نہیں کہیں اور محمد رسول اللہ کو کس طرح پتہ چل گیا کہ فیرون سے کیا بات ہوئی تھی اس کا ثبوت میں جیسے کہ بتا رہا ہوں ہر پیشگوئی کا ہر غیب کی بات کا قرآن کریم ایک پتی ثبوت ساتھ ساتھ پیش کرتا چلا جاتا ہے اس میں ثبوت یہ تھا کہ آئندہ زمانہ گواہ بن جائے گا تم جتنا چاہو شک کرتے چلے جاؤ مگر جب اس فیرون کی لاش برامد ہوگی تب تمہیں سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم سچی بات کر رہا تھا اور اس سارے مقالمے کا بائبل میں اشارتاً بھی ذکر نہیں اور اس زمانے میں عرب کو تو کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ مصر کی تہذیب جو زیر زمین دفن ہو چکی ہے کسی زمانے میں خدائیاں ہوں گی اور اس میں سے وہ چیزیں نکلیں گی اور بادشاہوں کی ممی بنی ہوئی لافشیں نکلیں گی اس زمان میں ایک دفعہ پہلے میں نے خدبے میں اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ میرے نزدیک نجی کبھے بدے نے کہا کہ دو معنی ممکن ہیں ایک ہے روحانی طور پر ہم تجھے نجات نہیں بخشیں گے لیکن تیرے بدن کو محفوظ کر دیں گے ایک معنی ہے جان کے لحاظ سے ہم بدن کو جان سمیت بچا لیں گے لیکن روح نہیں بچے گی اور روحانی طور پر تُو ہلاک شدہ ہے تیری زندگی تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی مگر جب بھی مرے گا تیری لاش محفوظ ہوگی اور آئندہ کے لیے وہ عبرت کا نشان بنے گی جو واقعات تاریخ کے ہمارے سامنے اب تک ظاہر ہوئے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے زمانے میں ابھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوئے تھے اس لئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے پہلے مانے کا ذکر فرمایا ہے کہ روحانی طور پر ہم تجھے زندہ نہیں رکھ سکتے زندہ نہیں ورنہ بچائیں گے نہیں جان کے لحاظ سے ہم تجھے نہیں بچائیں گے مگر بدن کے لحاظ سے بچا لیں گے اب بعض علماء نے مجھے لکھا اتحجاج کیا کہ آپ نے نعوذ باللہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے مخالفانہ مانے کی ہیں یہ بالکل غلط بات ہے مسیح محمد علیہ السلام کی تائید وہی ہے جو قرآن کی تائید ہے اور وقت کے لحاظ سے ایک نبی اپنے وقت کی معلومات سے جس حد تک قرآن کی خدمت لیتا ہے لے سکتا ہے لیتا ہے یا ایک خدا کا نبی ضروری نہیں محدث ہو اور خدا کا بندہ ایسا ہے جو خدمت قرآن پر معمور ہو وہ اپنے وقت کی معلومات کو قرآن کی خدمت پر لگاتا ہے اور یہ معنی کہ تیری جان کو ہم نہیں بچائیں گے بلکہ تیرے بدن کو بچائیں گے قرآن کریم کی آیات کے عمومی بیان اور تاریخ کی ان باتوں کے این مطابق معلوم ہوتا ہے جو مسیح محمد علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھیں لیکن بعد میں جو تاریخ انفولڈ ہوئی ہے جو واقعات ابریں ہیں وہ دوسرے معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ خطرہ ہے پھر کہ قرآن کو ایک ایسے سچے کلام کے طور پر نہ لیا جائے گا جس کی یہ پشگوئی آیتنا زمانوں میں ثابت ہو جائے اور پھر عبرت کا نشان بنے بلکہ اس واقعہ کو قرآن کی تائید کی بجائے اس کا مخالف تصور کیا جا سکتا ہے اب یہ مسیح محمد کا مقصد تو کبھی بھی نہیں ہوا زندگی میں مسیح محمد تو خدمت قرآن کے لیے معمور تھے اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو قرآن کو عزت دے گا وہ اس کو آسمان پر عزت دی جائے گی اور حق بات یہی ہے کہ تمام تر کوشنیں قرآن کی خدمت میں خرچ کرو بس مسیح محمد کے روح مسیح محمد کے مزاج کے مطابق جو قرآن کی خدمت ہے اس سے اگر کوئی اپنے کم علمی کی وجہ سے نعوذ باللہ منذارک مسیح محمد کی مخالفت سمجھتا ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں میں تو قرآن کو عزمت دینے کا جو مسیح محمد کا ارشاد ہے اور وہی قرآن کی روح ہے وہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد تھا اس پہ قائم رہوں گا خدا کی نظر مجھے جج کرے گی مجھے بہت درست ہے اور وہ سب دلوں کا بھی حال جانتی ہے دنیا کی نظر کی مجھے اس معاملے میں کوئی پرواہ نہیں لیکن اس عرصے میں میں نے بہت دعا کی اور ابھی بھی کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو تاریخ کی نظر سے مخفی رہی ہوئی ہو اور وہ معنی پورے کرنے معنی میں ہمارے محمد ہو کہ جن معنوں سے یہ پتہ چلے کہ اس کی جان بھی جان نہیں بچی تھی روح تو بچی نہیں وہ تو بہرحال جو میں معنی کرتا ہوں وہ تو مسلح میں ہر پہلو سے کہ روح اس کی احلاق ہو چکی تھی اور آخری وقت کی توبہ سے اس کی روح بچ نہیں سکتی تھی جان بچی تھی کہ نہیں یہ معنی اگر ثابت ہو جائے تاریخ سے کہ اس کی وہ غرق ہو گیا تھا اور پھر ممیفائی ہوا تھا تو ہم تسلیم کریں گے اس کو مگر وہی بات تسلیم کریں گے جو قرآن کی حق میں گواہی دیتی ہے نہ کہ اس کے مخالف مشکل یہی ہے کہ اس فیرون کی وہ فیرون جو جس کو اب تک تاریخ وہ فیرون قرار دے رہی ہے جو فیرون حضرت موسیٰ سے کے مقابل پر عباس سے کام لے کر ٹکرایا تھا اور وہ مشہور جو اس کا قرآن کریم نے اس کی مجادلے اس کی شرارتیں بیان فرمائی ہیں وہ سب کے علم میں ہیں اس فیرون کا نام محققین کہتے ہیں ریمسس سیکنڈ ریمسس ثانی تھا جو حضرت موسیٰ اور یہود کے خروج کے بعد یہ خروج کی بحث چکے چل رہی ہے کتنے تھے اس زمن میں مجھے یاد آیا تو میں بتا رہا ہوں اس کے بعد بہت مدت تک زندہ رہا اور نوے سال کی عمر میں اس نے وفات پائی اور اس کی اناش آج تک عبرت کے نشان کے طور پر محفوظ ہے اور اس کی اناش میں کوئی ایسے آثار نہیں جس سے پتا چلے کہ یہ نوے سال کی عمر میں غرب ہو کے مرا تھا اگر یہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ ساٹھ سال کی غلطی کر گئی ہے حضرت موسیٰ کا واقعہ اس وقت پیش آیا ہوگا لیکن وہ ایک صحیح سلامت انسان کی تب ہی موت مرنے والے کی لاش ہے اس لیے یہ ہے بڑی مشکل جس کے پیش نظر اگر قرآن کی آیت دوسرے معنی کا امکان پیش کرتی ہو تو ہمیں اس کو ضرور قبول کرنا چاہیے لیکن اس تاریخ میں کوئی تبدل ہو تبدیلی پیدا ہو جائے نئی تحقیق سے تو وہ امکان اپنی جگہ موجود ہے میں چونکہ اس زمن میں مسلسل تحقیق کر رہا ہوں اور بعض محققین کو بھی جو میرے مددگار ہیں کہتا رہتا ہوں ایک نئی بات میرے سامنے آئی ہے یہ ایک نیا گوشہ کھول رہی ہے اور اس میں ابھی اور جستجو کی ضرورت ہے ریمسیز سیکنڈ کے اوپر وہی جو موسیٰ کا فیرون بیان کیا جاتا ہے اس پر بہت تحقیق ہو رہی ہے ابھی تک اور جو چوٹی کا ماہر اس مضمون پہ ہے اس کی ایک کتاب بہت خوبصورت اعلیٰ پائے کی جلد بڑی سی جیسے نمائش کی لکلیٹیجر ہوتا ہے بروشیرز وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح پر اس کی تباہ ہوئی ہے اس میں اس نے تصویریں اور اصل حوالہ جات دے کر ایک عجیب بات لکھی ہے وہ کہتا ہے ایک عجیب بات یہ دریافت ہوئی ہے تحقیق کے دوران کہ وہ فیرون جس نے موسیٰ کو پالا تھا یا نہیں موسیٰ کو ابتدا میں پناہ دی تھی اس سے تو موسیٰ کی ٹکر نہیں ہوئی ٹکر تو ہوئی ہے اس کے بیٹوں سے جب وہ تخت نشین ہوئے کسی ایک بیٹے سے وہ کہتے ہیں جو حیرت انگیز بات دریافت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بڑا بیٹا جسے تخت نشین ہونا چاہیے تھا اس کا ذکر نہیں مل رہا اور وہ جو ریمسیس سیکنڈ ہے وہ اس کا چھوٹا بیٹا تھا اور اس بارے میں مصر کی تاریخ بالکل خموش ہے کہ بڑے بیٹے کا کیا ہوا تھا اور وہ کہاں غائب ہو گیا اور یہ چھوٹا کیوں تخت نشین ہوا وہ کہتا ہے اس بات کا ابھی تک تو ہمیں علم نہیں لیکن ایک بات قطی ہے کہ مصری مورخین اس زمانے کے قطی طور پر ہر اس بات کو چھپا لیتے تھے جو شاہان مصر کی سبکی کا موجب بنے جو ان کی لئے خفت کا موجب ہو اور صرف وہی باتیں میں تاریخ میں ریکارڈ کیا کرتے تھے جو ان کی سربلندی کے تذکرے کرتی ہو کرتی ہوں اس کے بغیر کوئی چیز مصر کی تاریخ کا حصہ بن نہیں سکتی تھی تو اس فیرون کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے لیکن اگر ہم یہ تصور کریں کہ یہ فیرون کچھ حرصے کے لیے واقعہ تن فرخت نشین ہوا تھا اور مصر کی تاریخ اس لیے خموش ہو گئی ہے کہ یہ بڑے ظلیل طریقے پر مارا گیا تو دوسرا پہلو پھر بھی ابھی ایک رہ جائے گا باقی کہ پھر اس کی لاش کہاں گئی اور قرآن کریم تو اس کو اس فیرون کی بات کر رہا ہے جس کی لاش محفوظ رکھی جانے کا کی قطی پیش گوئی ہے تو جب تک اس کی لاش نہ مل جائے اور اس سے مچھلی اور جانوروں اور سمندری جانوروں کے کھائے ہوئے نشان نہ نظر آ جائیں اس پر یہ پتہ نہ چلے کہ یہ لاش سمندر سے ہی مرنے کے بعد دریافت ہوئی یعنی دستیاب ہوئی تھی اس وقت تک یہ تحقیق ابھی نامکمل ہے صرف ایک کھڑکی کھلی ہے لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ ایسا کوئی بیچ کا فیرون آیا ہی نہیں تھا اور اثر ٹکرانے والا وہ تھا جس کا ذکر ریمسیز سیکنڈ کے نام پر کیا جاتا ہے تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کی یہی تشریح ہمیں کرنی پڑے گی کہ غرقاب تو ہوا لیکن غرق ہونے کے بعد جیسا کہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کسی کا زندہ بچنا ممکن ہے اور غرقاب کو نکال کر دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے یعنی انسانی کوشتوں کے ذریعے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ فیرون جو وہ فیرون جو ریمسیز سیکنڈ ہے جب وہ موسیٰ کا پیچھا کر رہا تھا تو جب لہروں نے اس کو غرق کر دیا تو اس موقع پر اس نے یہ دعا کیا اگر کھوتے ہوئے کہ اے خدا میں ایمان لاتا ہوں اللہ نے جواب دیا اب اس وقت اب تو کوئی وقت نہیں ہے سا ہے یا لفظ نونجی کا بے بدنے کا خالی ہے اليوم نونجی کا بے اليوم نونجی اليوم ہے پھر دیکھنے آیت نونجی کا بے بدنے کا تو قطعی طور پر ہے آج کے دن یا اب سو اب جو بھی معنی اس میں نکلے گا بھی اصل آیت دیکھیں گے یہ قطعی بات ہے اللہ فرماتا ہے کہ تو یہ روح کو اب نجات نہیں دوں گا وہ دن گزر گئے موت کے وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوا کرتی نونجی کا بے بدنے کا ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے بے روح کے بدن یعنی بے دین بدن کو جس کی میں کوئی روحانی زندگی نہیں یہ معنی میں کرتا ہوں جس کا امکان موجود ہے اس وعدے کے ساتھ جب وہ غرق ہو رہا تھا تب ہی تو اس نے دعا کی ہے تو غرق تو ہونا ہی تھا اس وعدے غرق ہوا ہے لیکن اردگید اس کے محافظ اس کے بہت سے لشکری ساتھ تھے انہیں غوطہ مارا ہوگا اس کو نکالنے کی کوشش کی ہوگی اور ہو سکتا ہے ساحل پر لا کر اس میں دوبارہ زندگی کے اثار پیدا کر دیا ہوں لیکن قرآن سچا نکلا اور وہ جھوٹا نکلا جب تک بعد میں رہا موسیٰ کا مخالف رہا جب تک زندہ رہا منتقم مزاج کے فیرون کی طور پر زندہ رہا کیونکہ یہ عجیب بات ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے بار بار بنی سریعیلیوں پر یعنی جروشلم کی طرف جا کر حملے کی ہیں اور موررخ نہیں سمجھ سکتے کیوں اس کو اتنا تیش آیا ہوا تھا وہ کیوں بار بار حملے کرتا تھا تو جو سیناریو میں پیش کر رہا ہوں جو اندازہ کہ یہ ہوسکتا ہوا ہو اس کے مداوی کی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ چونکہ خود بہت سخت زخم کھایا ہوا تھا ایسی زلت اس کو پہنچی تھی کہ فرائنی مصر میں اس کی مثال دکھائی نہیں دیتی اس لیے اس تیش میں آ کر جیسا کہ قرآن نے فرمایا تھا ایمان تو لائے گئی نہیں نہ تیرا ایمان قبول ہو سکتا ہے ایک مردہ لاش سے زندہ رہے کے طور پر زندہ رہے گا اس طور پر قرآن کے اس بیان کی تصدیق کی ہے اس نے کہ ایمان لانے کی بجائے وہ اور زیادہ انتقام میں اور غیض و غزب میں بڑھ گیا اور بار بار حملے کرتا رہا ہے اس لیے لیوں پر فَلْ يَوْمَا نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ اصل الفاظ ہے فَلْ يَوْمَنُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ پس آج اس وقت ہم تجھے تیرے بدن کے ذریعے نجات دیں گے تو یہ وہ زمینی ذکر ہے آیت خروج کے تعلق میں کہ وہ جو واقعہ ہے وہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا اس میں جو بھی حقائق سامنے آئیں اگر قطی طور پر یہ ثابت ہو کہ ریمسیس ہی وہ تھا تو قرآن کریم کی اس آیت کا وہ معنی لازم ہے جو میں کرتا ہوں کہ غرق ہوا لیکن پھر بدن کے لحاظ سے نجات پا گیا اور زندہ رہا مگر بے ایمان کے طور پر گویا اس کی رو مر چکی تھی اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کو وہ بات درست ثابت ہو اور اس کو ہم الٹا دیں اس بات کو الٹا دیں اور اور معنی نکالنے کی کوشش کریں تو پھر ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا پس یہ بھی ایک موجزہ تھا قرآن کریم کا کہ ایک ڈوبتے ہوئے فیرون کے متعلق یہ بات بیان کی اس وقت بیان کی جبکہ لاشوں کے محفوظ رکھنے کا کوئی نظام قائم نہیں تھا اور یہ اعلان کیا کہ آئندہ زمانے میں وہ عبرت کے نشان کے طور پر دستیاب ہوگا اور اس کی لاش کی نمائش ہوگی اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس زمانے میں ہمارے سامنے پوری ہو چکے ہیں اور اگر یہ وہ فیرون کا بچہ جو گم گیا ہے وہ ہی نکلا تو پھر جب اس کی لاش نکلے گی تو پھر ہم پرانے مانے کی طرف واپس آ کر پھر اس کی نمائش دکھائیں گے آپ کو پرانے کریم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ کوئی موجزہ دکھائی نہیں ہر دفعہ انکار کرتا رہا پرانے کریم نے ایک عجیب دلچسپ انداز اختیار کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ موجزہ وہ لوگ محسوس کرتے تھے جہاں جہاں پرانے انبیاء کے موجزے بیان فرمائے ہیں وہاں قرآنے کریم نے رد عمل کو اس طرح دکھایا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے یہ تو جادوگر ہے پس وہ بات جس کی سمجھ نہ آئے جو اقلوں کو معوف کر دے اس کو جادو کہا جاتا ہے پس کفار مکہ کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ دیکھتے تو کچھ نہیں تھے مگر جادوگر قرار دیتے تھے پس قرآنے کریم نے اس کسرت سے کفار مکہ کہ اس طرز عمل کو بیان فرمایا ہے کہ جب بھی کچھ بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے تو جادوگر ہے اور یہی باتیں مشہور کرتے تھے اب چند مثالے میں آپ کو بتاتا ہوں اب اگر کچھ ہو نہیں رہا تھا تو جادوگر کیوں کہتے تھے اگر ہر دفعہ انکار کر بیٹھتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کوئی ما فوق البشر ما فوق العادت چیز اب دکھاتے ہی نہیں تھے تو پاگل کے بچے تھے جو کہتے تھے جادو 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 کس بات کا ہوا پھر پھر تو کوئی جادو نہیں تھا اب دیکھیں وہ کہتے ہیں قرآن کریم وداوہ نہیں کرتا کہ موزہ دکھایا ہے قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی نشان دکھایا جاتا ہے وہ تمسخر سے کام لیتے ہیں جیسا کہ ہمیشہ انبیاء کے موزات پر ایسا کیا گیا لیکن یہ مانتے تھے انہازہ اللہ صحر و مبین کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے یہ نمکن بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یا ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں یہ اس نے کوئی اور چلاکی کی ہے مگر موزہ نہیں جادو ہے تو موزہ ہوتا تھا تو جادو کہتے تھے حضرت موسیٰ کے سارے موزنوں کو بھی جادو کی قرار دیا گیا ہے پھر فرماتا ہے وَلَمَّا جَاهُمُ الْحَقُ قَالُوا هَذَا سِحْرُونَ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ تو جب ان کے پاس حق آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسے جادو سمجھتے ہیں اور جادو کے ہم منکر ہیں جادو پر ایمان لانے والے نہیں پس پہلے موزے کو جادو قرار دیتے تھے پھر انکار کرتے تھے اور یہ بین ہی وہی طریق ہے جو سنت انبیاء میں اور ان کے مخالفین کی سنت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے وَإِذَا تُطْلَا عَلَهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَا كَفْرُونَ لِلْحَقِ لَمَّا جَاهُمْ هَذَا سِحْرُونَ مُبِينَ فرمایا ہے جب ان پر کھلے کھلے نشان ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں روشن نشان ہیں آیت موجزہی ہوتی ہے انکار ممکن نہ ہو قَالَ الَّذِينَ كَفْرُونَ لِلْحَقِ وہ لوگ جنہوں نے حق انکار کیا لمَّا جَاهُمْ جبکہ ان کے پاس آ چکا تھا یعنی موجزہ ان کو پر ظاہر ہو چکا تھا حَذَا سِحْرُونَ مُبِينَ یہ تو کھلو کھلو جادو ہے پس قرآن کریم کا بار بار یہ دعویٰ کرنا کہ مخالفین سحر کہتے تھے کس چیز کو سحر کہتے تھے یہ سوال ہے ایک عام انسان روز مردہ کی بے طاقتی کی زندگی بسر کر رہا ہو اس کے اوپر تو سحر کا ارضام لگایا ہے نہیں جا سکتا لیکن آغاز ہی سے ان لوگوں نے کفارِ مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سحر کا ارضام لگایا ہے اور اسے مشہور کیا ہے اور لوگوں میں سحر کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے پس موزہ دیکھتے تھے اس سے برعکس فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے کہتے تھے دیکھو یہ تو سحروں والی سحروں والی بات ہے عام آدمی کا کام نہیں ہے اور عرب عوام الناس جادوگروں سے ڈرہ کرتے تھے تو ان کو کہہ دیا کرتے تھے کہ اس شخص کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ یہ جادوگر ہے اب یہ مسلم بات ہے کہ قرآن کریم نے اپنے وقت کی جو روایات بیان کی ہیں وقت میں ہونے والے واقعات کا ذکر کیا ہے مستشرقین بعض ان میں سے معاندین تک بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو بات اپنے زمانے کی قرآن کریم بیان کر رہا ہے وہ ضرور اسی طرح ہوگی ورنہ مخالفین تو پھر اور زیادہ بڑک اٹھتے اور کہتے دیکھو جھوٹا اور ایسا کوئی ارزام نہیں لگایا گیا کسی دشمن کی طرف سے یہ ارزام نہیں لگایا گیا کہ قرآن کریم حاضر زمانے کی یہ باتیں کرتا ہے جو جھوٹی ہیں اور پھر مومن جو ایمان لائے تھے وہ واپس چلے جاتے وہ سب مرتد ہو جاتے کہ ایک طرف سچ سچ کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف جھوٹ جھوٹ بکھیرا جا رہا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس قسم کے بعض موجزات جو جن کا ذکر عمومی میں پہلے کیا ہے کہ وہ دیکھتے تھے تسلیم کرتے تھے مگر موجزہ کی بجائے سحر کہہ کر اس سے منکر ہو جائے کرتے تھے اس کے ہونے سے نہیں اس کے نتیجے سے کہتے تھے یہ ہے تو صحیح کچھ لیکن خدا کی طرف سے نہیں ایک جادوگر کا کھیل ہے ایک بڑا موجزہ شق قمر کا موجزہ ہے اقتربت ساعت ونشق القمر وَإِنْ يَرَوْا عَيَةً يُورِزُوا وَيُقُولُوا سِحْرُمْ مُسْتَمِرُ دیکھو قیامت یعنی انقلاب کی گھڑی قریب آگئی وَنشق القمر اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا وَإِنْ يَرَوْا عَيَةً ان کا حال یہ ہے جب بھی کوئی نشان دیکھتے ہیں یورِزُوا اعراض کر لیتے ہیں پیٹھ پھر کر چلے جاتے ہیں وَيَقُولُوا سِحْرُمْ مُسْتَمِرُ اور کہتے ہیں جادو ہی جادو جو چلتا ہی چلا جا رہا ہے یعنی ایک جادو کی بات نہیں کرتے وہ گواں ہیں اس بات پہ کہ روز مرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سے موزیز رونو ماہو رہا ہے مستمر اس جادو کو کہتے ہیں جو پیچھا ہی نہیں چھوڑا مستقل چلا چلا جا رہا ہے اور یہ بے وکوف لوگ کہتے ہیں وہ مطالبہ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ سے کہتے ہیں کوئی موجہ دکھائی نہیں سکتا میں ایک بھی نہیں دکھاؤں گا یہ آیتیں نہیں پڑھیں ان لوگوں نے اس زمانے کے دشمنوں کی گواہی اس زمانے کے دشمنوں کی گواہی سے زیادہ قابل توقیر ہے کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اگر وہ چاہتے تو دشمنی میں غلط گواہی دیتے خلاف گواہی دیتے مگر اثر اس زمانے کے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز کی گواہی دینے پر مجبور ہیں خواہ اس کا نتیجہ صحیح نکالیں یا نہ نکالیں اور مستمر کا رفظ تو حیرت نگیز ہے یہ نہیں کہا کہ پہلی دفعہ ہوگا ہے کوئی بات نہیں کہتے ہیں یہ تو ایسا جادو ہے جو پہلے سی چلا آ رہا ہے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے بعض مستشرکین نے اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کی کچھ پیچ نہیں جا سکتی کیونکہ جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند تھا باہر تھے انگلی اٹھائی چاند کی طرف تو این اس وقت جبکہ آیت کا نزول ہوا اور انگلی اٹھ رہی تھی لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا اور اس واقعہ پر مشرکین نے یا اس زمانے کے مخالفین نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ جھوٹ ہے یہ ہے اصل بات اور اس گواہی کو قرآن نے محفوظ رکھا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ویسال تک اسی طرح پڑھی جاتی تھی یہ جو آیت ہے یہ آغاز کی ہے کس سن ہجری نبوی میں دیکھا لیں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ دور نبوت کی آیت ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پانچ ہجری کی ہے ہجری کی ہجری کی ہے نہیں پانچ سن نبوت پانچ نبوی کی ہے یہ آیت یعنی دعوی رسالت کے پانچ سال بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تک اس کسرت سے موجزیں دکھا چکے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس زمانے کے لوگ کہہ رہے تھے سہر مستمر اور اس کے بعد اٹھارہ سال تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں رہے اور ان میں کسرت سے کفار مومنین میں تبدیل ہوتے رہے اور ایک دفعہ بھی آخر وقت تک اس آیت پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا تھا سہر مستمر ہے ہم تو یہ کہتے تھے کہ واقعہ جھوٹ ہے پس اتنا کھلا کھلا عظیم الشان موجزہ جو آسمان پر چاند کی پھٹنے کی صورت میں ظاہر ہوا ہو اور ایک دنیا سارا زمانہ گواہ بن چکا ہو اس پر یہ دعویٰ کہ وہ سہر مستمر کہتے تھے ایک اور پہلوں سے بہت اہم ہے قابل توجہ کیونکہ کوئی دشمن اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں گے اور کس نے دیکھا کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا پر کس نے دیکھا تو کہتے ہیں قرآن کے لئے میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رات کی بات بیان کر دی کیا پتا کیا ہوا تھا سیر مستمر نے قطی گواہی دے دی کہ قسرت سے لوگوں نے دیکھا ہے اور اسے جادو قرآن دیا ہے اب اس دلیل کو توڑ کے دکھائیں جو مرضی کریں سر پٹھ کے دیواروں سے یہ قطی دلیل آپ کے ایسے موزے کی جس پر انسان کی دسترس نہیں ہو سکتی قرآن کریم میں موجود ہے اس کی عبارت پر غور کریں تو حیرت انگیز نشانات اس میں مضمر ہیں اور پھر ہندوستان میں اسی زمانے میں ہندووں کی جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا گیا ہے حضرت مسلمہ علیہ السلام نے اور بھی گوہیاں اکٹھی کی ہیں کیسے ہوا ہمیں اس کا علم نہیں موم یعنی اس زمن میں مختلف توجیہات پیش کی جاتی ہیں مگر اس کے ہونے پر شک نہیں ہے اگر یہ کوئی کہے کہ تم اس کی کوئی ایسی سائنسی توجیہ نہیں پیش کر سکتے جس کو آج کی سائنس کی دنیا قبول کر لے اس لیے یہ نہیں ہوا ہوگا یہ نہیت غیر سائنسی استدلال ہے سائنس مشاہدے کو اولیت دیتی ہے اور نظریات کو اس کے تابع کرتی ہے اگر کوئی مشاہدہ قطی ہو اور نظریہ اس کی تائید میں کچھ بن نہ سکے تو سائنس دان کہتے ہیں ہمیں اب تک اس کی تشریح معلوم نہیں ہم اس کی تشریح کرنے سے آجز ہیں مگر واقعہ یہی ہے پس یہ ان موجزات میں سے ہے جن کی توجیہ پیش کرنا مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کیونکہ واقعہ کی حقیقت اپنی ذات میں تشریح سے بے نیاز مسلم اور قائم ہے ہاں مسلمانوں کا فرض ان معنوں میں ضرور ہے کہ قرآن کی تائید میں جہاں تک ہو خوج لگائیں اور کوشش کریں کہ کوئی سائنسی تشریحات ایسی مل جائیں جو ان لوگوں کے دلوں کو بھی مطمئن کر سکیں اس پہلو سے جہاں تک میں نے غور کیا ہے میرے نزدیک ایک امکان ایسا دکھائی دیتا ہے جس سے وہ جو معلوم سائنس کے حقائق ہیں ان کو غلط کہے بغیر ایسا اس قسم کا واقعہ زمین پر دیکھا گیا ہو چاند پر کسرت سے میٹیورز برستے ہیں یعنی اس پہ چیچک کے داغوں کی طرح نشان پڑے ہوئے ہیں اور یہ سائنس دان تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں ایک ڈسٹ سی ہے اوپر جب بھی میٹیور گرتا ہے تو وہ ڈسٹ اٹھتی ہے اگر کوئی بہت بڑا میٹیور گرے تو این ممکن ہے کہ ساری سطح کے بیچ میں جہاں وہ میٹیور گرہ تھا وہاں سے گرت کا بادر ایسا اٹھا ہوا ہو کہ زمین سے دیکھنے والا اس کو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھتا ہو اور وہ چونکہ بہت ہی تیز رفتاری سے ہونے والا واقعہ ایک دم گرت اٹھی ہے اور وہ گرت ہے ہلکی پھل کسی وہ زمین کی گرت کی طرح ڈینس نہیں ہے تو وہ اٹھی ہو اور پھر پھیل گئی ہو چاند یوں لگے جیسے دو ٹکڑے ہوا ہے اور پھر موبھم سا اس کی شکل دوبارہ ایک ہوتی ہوئی دکھائی دے یہ جو تصور ہے یہ سائنسی لحاظ سے ناممکن نہیں ہے کیونکہ زمین پر بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں وہ میٹیور جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا ڈینس ہارس کی اچانک ہلاکت کا مجیب بنا تھا اس میٹیور کا یہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ سمندر میں جب گرا ہے تو سمندر سے بہت بڑا طفان شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ایسا اٹھا ہے جو جس نے غبارات کو آسمان پر بلند کیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں واقع ہوئیں وہ ڈینس ہار کی موت کا مجیب بنی یہ واقعہ آنن فانن لگتا ہے مگر ہو سکتا ہے ایک لاکھ سال تک پھیلا رہا ہو مگر سائنس کے حساب میں اتنا لمبے زمان اتنے لمبے زمانے زہر بیس ہیں کہ وہ اس کو آنن فانن نہیں کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے ڈینس ہار غائب ہو گیا پس یہ جو ڈینس ہار کی ہلاکت کی تشریح ہے اس میں اگر میٹیور سمندر میں گر کر اس طرح کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے کہ شمال سے جنوب تک ایک لائن بن جائے غبارات کی جو اٹھے جب تک وہ پھیلے گی وہ وقت لگے گا لیکن جو چاند کی ڈسٹ ہے ہلکی پھل کی اس کے فوری منتشر ہو جانے کے بہت زیادہ امکانات ہیں یہ ایک توجیح ہے مگر توجیح ہے نہیں کسی کو قبول کوئی فرم نہیں بڑھتا یہ گواہی اپنی جگہ پکی ہے پھر بھی کوئی توجیح پیش کر سکے یا نہ کر سکے اس میں شک نہیں کہ اقتربت سات وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْ آَيَةً يُورِذُو وَقَالُو وَيَقُولُو السحرم مستمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی اٹھائی یہ مزمر ہے اس میں ذکر نہیں ہے قیام انقلابی گھڑی آگئی ہے کیونکہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور جب بھی یہ لوگ کوئی رشان دیکھتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ یہ تو مسلسل چلتا رہنے والا جادو ہے جو آغاز نبود سے چلا تھا تب پانچ سال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستمر ہے بعد میں آنے والا جادو کوئی نہیں ہے اس آیت تک پہنچتے ہوئے ایک سلسلہ تھا موزات کا جس نے کفار کو یہ کہنے پر مجبور کیا ہے کہ یہ ایک جاری سلسلہ سحر کا ایک جاری سلسلہ ہے اب پیشگوئیوں کے تعلق میں غربت الروم کی جو پیشگوئی ہے وہ حیرت انگیز اجاز ہے قرآن کریم کا اس کا سن کون سا ہے نکالیں یہ حجرت کے بعد آغازی میں ہوا ہوگا جو غالباً پہلے سال میں سورے روم مل گئی مکہ کی ہے مکہ کی سب اس پہ یہی کہتے ہیں یعنی مکی ہے مکی ہے کہتے ہیں لیکن جس کے جیٹ فکس کرنا جو ہے وہ دیفکلت ہے دیفکلت ہے کیوں زیادہ بڑھ کر روشن ہوتی ہے میرا یہ خیال تھا کہ حجرت کے مانباد ہوگی اس لیے کہ اس آیت سے تعلق میں صحابہ یہ ویسے کیا کرتے تھے کہ ہماری واپسی کب ہوگی لیکن یہ واپسی کی خبر حجرت سے بھی پہلے دے دی گئی تھی یہ اکثر مفسرین کا یہ تحقیق شدہ تصور ہے یعنی تحقیق کے بعد اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ یہ چھٹی چھٹے سال نبوت میں نازل ہوئی ہے اس کے بعد سات سال تک نبوت کے رہے ہیں اور اس کے ہاں سات یا چھے سال رہے ہوں تو وہی بات جو میرے ذہن میں خلف اشار پیدا کرتی ہے وہ ابھی بھی ہے اس کے مزید تحقیق کروائیں کیونکہ اس کے بعد صرف دو سال باقی تھے روم کے غلبے کے حجرت کے بعد تو کیا ان دو سالوں میں یہ گفتگو ہوئی تھی یہ بحث مزید تحقیق کی محتاج ہے مطلب یہ ہے اب میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بید سنین لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِ ذِنْ يَفْرَهُ الْمُومِنُونَ بِنَسْرِ اللَّهِ حجرت سے پہلے کی آیت نازل ہوئی ہے یہ آیات حجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں کتنا پہلے یہ ابھی زیر بحث ہے تحقیق کریں گے آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن ایک خیال ہے کہ چھٹے یا ساتھنے سال نبوت میں یہ آیات نازل ہوئیں پیشگوئی یہ تھی غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون کہ روم کو یعنی اہلِ روم جو اہلِ کتاب تھے ان کو مشرقین کے ہاتھوں شکست ہوئی جو فارس یعنی ایرانی حکومت سے تعلق رکھتے تھے وہ مشرقین تھے آتش پرست تھے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر معلوم ہوتا ہے کہ جو آتش پرست اور مشرقین مکہ تھے انہوں نے بہت بغلے بجائیں ہوں گی کہ دیکھو یہ نشان ہمارے حق میں ظاہر ہو گیا ہے تم لوگ مارے جاؤ گے تمہارا دین اہلِ کتاب سے ملتا جلتا ہے اور شرق کو اتنا نمائی غلبہ اہلِ کتاب پرواہ ہو گیا ہے اس لیے یہ ہماری تائید کی ایک بات ہے اس قسم کی باتیں ہونا کوئی غیر طبی بات نہیں اچھم بھی بات نہیں ضرور ہوئی ہوں گی مگر قطع نظر اس کے ہوئی ہے کہ نہیں قرآن کریم اس واقعہ کو اہمیت دیتا ہے فرماتا ہے ٹھیک ہے روم کو روم مغلوب ہو گیا ہے فی ادنال اردے کچھ زمین میں کچھ علاقوں میں مشرقین کا ان کے علاقوں پر قبضہ ہو گیا ہے وَهُم مِمْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ اور یہ پیشگوئی ہے کہ اس مغلبیت کے بعد وہ ضرور غالب آئیں گے کتنی عظیم و شان پیشگوئی ایک دوسری سلطنت کا ٹکراؤ ایک دوسری سلطنت سے جو عرب سے باہر کین دونوں اور اس میں ان کو شکست ہوتی ہے اور کتنی قطع پیشگوئی ہے کہ وہ ضرور غالب آئیں گے فی بزے سنین چند سالوں کے اندر اندر یہ بھی نہیں کہ لمبا لیکھا ہے کوئی چند سالوں میں لازمان غالب آئیں گے اور بزہ کہتے ہیں تین سے لے کر نو سال تک جس کو مطلب ہے کہ تین سال سے پہلے غضبانی ہوگا اور نو سال سے پہلے پہلے لازمان رومی حکومت اپنا چھینہ ہوا علاقہ واپس لے لے گی یہ جو پیشگوئی ہے اس کا صرف ان سے تعلق نہیں ہے بلکہ مسلمانوں سے بھی تعلق ہے صرف یہ نہیں کہ جواب ہے ان کو کہ ہاں ہم غالب آ جائیں گے اہل کتاب بلکہ یہ ہے وَيَوْمَيْزِنْ يَفْرَهُ الْمُومِنُونَ جب یہ نشان دیکھیں گے تو مومن بہت خوش ہوں گے کیونکہ دراصل ان کو اس میں یہ خبر دکھائی دے گی کہ ہمارا چھینہ ہوا علاقہ ہمارا وطن بھی ہمیں ضرور واپس ملے گا ورنہ خوزات اللہ کوئی ان باہر کی دو قوموں سے کیا غرض تھی محمد رسول اللہ کے حق میں یہ ایک نشان ظاہر ہوگا اور جب یہ سچا ثابت ہوگا تو قطع طور پر ہمیں تظلی ہو جائے گی کہ ہم سے جو چیز ہتھیائی گئی ہے اس پر بھی ہمیں ہمیں بھی اس پر دوبارہ غلبہ نصیب ہوگا یہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم اسی طرح آگے بڑھاتا ہے بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاعُو یہ اللہ کی نصرت کے ساتھ ہوگا ان مومنوں کی جو خوشی ہے وہ سچی ثابت ہوگی جس کو چاہتا ہے اس کو نصرت عطا فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ یہ وعدہ رومیوں سے تو نہیں تھا یہ وعدہ مسلمانوں سے وعدہ ہے کہتا ہے ایسا قطع وعدہ ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کبھی بھی نظر انداز نہیں فرمائے گا ضرور پورا کر دے گا ولیکن اکثر اناس اللہ عالم اور اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ان کو پتہ نہیں یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں پس اگر یہ حجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی جیسا کہ اکثر علماء کا بیان ہے تو واقعاً اس وقت کچھ سمجھ نہیں آسکتی تھی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں جب حجرت ہو گئی تو پھر ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کے درمیان یہ بحثیں شروع ہو گئیں کہ اب ہم ضرور جلد واپس چلے جائیں گے میں جو کہتا ہوں دو سال کا عرصہ اس سے کم مجھے دکھائی دیتا ہے بحثوں کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی سے ایک بحث بذکور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اب ہم لازمان اب جلد فلان وقت تک جانے والے ہیں مگر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہاں تک مجھے یاد ہے حدیث نکلوالی جی جو مجھے یاد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم اس سال یا اگلے سال کا دعویٰ نہ کرو کیونکہ قرآن کریم نے بز سنین کا ذکر فرمایا ہے اس لئے بز سنین کے اندر یہ ہونا ہے جب تک نو سال باقی ہیں اس وقت تک یہ واقعہ ٹل سکتا ہے لیکن نو سے باہر نہیں جا سکتا تو بز سنین کا جو واقعہ ہے یہ پہلے ہونا تھا ہجرت سے واپسی اس کے بعد ہونے کی مگر اصل حدیث کی حوالے سے پھر اس کو اور کھول لیں گے انشاءاللہ تو یہ ایک عظیم شاہن پیشگوئی ہے بہت پہلے بیان ہوئی ہجرت کی پیشگوئی بھی اس میں شامل باہر کے واقعات باہر کی سلطنتوں میں ہونے والے واقعات قطیت کے ساتھ ان کا بیان کہ یہ ہوگا اور ہو کر رہے گا اور پھر ہجرت سے واپسی ہوگی یہ سارے ایسے عظیم شاہن موزے ہیں جن کی مثال نہیں کوئی دکھا سکتا دوسری الہی کتب میں اس قطیت کے ساتھ وعدے ہوں اور پھر پورے ہوں یہ بائبل کی بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ سے کیا وعدہ تھا چالیس سال میں واپس پہنچ جائیں گے پہنچے تھے چالیس سال اور بڑھا دئیے گئے کہاں وہ وعدے جو نسبتاً ادنا مرتبے کے انبیاء بہت عظیم شان تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر چھوٹے مرتبے کے انبیاء تھے ان کی قوم نے بھی ان سے بے وفائیاں کی ان کا خصور نہیں تھا مگر ان کے واپسی کے وعدے ٹل گئے یہاں تک بڑے ہی دردناک انداز میں بائبل میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم اسی سال تک سہراؤں میں دھکے کھاتے پھرتے رہے بے یار و مددگار اور آخر جا کر پھر اسی سال کے بعد جب پوری ایک نسل گزر چکی ہے جو نکلے تھے انہوں نے آنکھوں سے کچھ دیکھا بھی نہیں بیچار انہیں اکثر انہیں رستوں میں دھکے کھاتے ہوئے مر گئے بعد کی ایک نسل پیدا ہوئی ہے جس نے اس وعدے کو پورا ہوتے دیکھا مگر ایسی حالت میں کہ بہت جلد خود ہی وہ بد کردار ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجاز عظیم و شان ہے کوئی نسبت ہی نہیں اس سے کہ لازمان نو سال کے اندر یہ واقعہ ہونے ہو کے رہے گا لازمان تم لوگ پھر اس کے بعد خوشیوں کی خبر پاؤ گے تمہاری مدد کی جائے گی تم واپس جاؤ گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے دیکھتے سب کی موجودگی میں جو نکلے تھے چند ہی تھے جو ان میں سے شہید ہوئی ہے وفات پا گئے ساری نسل نے بلعموم اس موجزے کو پورا ہوتے دیکھا ہے یہ صاحب کہتے ہیں کوئی موجزے نہیں دکھا ہے قرآن کریم اب دکھائے کیسے کوئی ان کا اصل میں یہ اتائید کرنا ہے قرآن کریم کی مزید وما یشیرکم انہا ازاجات لا یومنون ساتھ یہ بھی قرآن نے فرمایا تھا کہ تمہیں سمجھائیں کیسے کہ تم لوگو ضرور انکار کرو گے تو آج بھی انکار پر مصر ہو کر یہ قرآن کریم کے خلاف نہیں بلکس کے حق میں اس کے حق میں ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا موجزہ سورہ المائدہ میں یہ آیت ہے لیکن صرف اسی آیت پر بنا نہیں قرآن کریم میں متفرک آیات میں یہ مزمون کہیں واضح طور پر کہیں اشارہ تن ملتا ہے کہ اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اللہ ان کا محافظ ہے ان کو کوئی گزند دشمن سے ایسی نہیں پہنچ سکے گی جو آپ کے قتل پر منتج ہو اور اللہ تعالیٰ ہر بڑی آزمائش اور فتنے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا یہ آغاز نبوت سے سلسلہ جاری ہے اکیلے جب پھرتے تھے ان سب میں ہر کس و ناکس کے اختیار میں تھا آپ پر حملہ کر دیں لیکن آنکھوں سے غیز برستا تھا قرآن کریم بیان فرماتا ہے لیکن بے بست تھے اللہ کی طاقیسی طاقت میں ان کو روک رکھا تھا یہاں تک کہ تیرہ سال کے عرصے کے صبر کے بعد انہوں کا صبر معنی اس طرح ٹوٹا صبر ان معنوں میں نہیں کہ انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ نہیں بنا سکے اس پر خدا نے ان کو بے بس اور بے اختیار کر رکھا تھا جب تیرہ سال کے بعد وہ منصوبہ بنایا تو ایسی کمزوری کی حالت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور حضرت ابو بکر یہ تین تھے جن پر بنا تھی اس حجرت کی اور بنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پری تھی مگر یہ دو مددگار تھے ان میں سے بھی ایک کو آگے بھیجوا دیا حضرت ابو بکر کو ہراول دستے کے طور پر تیاری کے لیے سمان ضروری سواری لے کر وہ باہر نکل جائیں وہ نکلے ہیں تب ہی بھی کسی کو شک نہیں پڑا کہ کہاں جا رہے ہیں کیوں نکل رہے ہیں حضرت علی کو مزید وقت لینے کی خاطر اپنے بستر پر لٹا دیا تاکہ دیکھنے والے جھانک رہے تھے اس نے چاروں طرف سے گھیرا تھا اور جھانکنے والے جھانک رہے تھے اسی لئے وہ بستر کے اوپر حضرت علی کو لٹایا معلوم ہوتا ہے صاف دکھائی دے رہا تھا وہ کمرہ اس قسم کا تھا یہ آپ کھلے سین میں سونے کا وقت ہوگا وہ زبانہ مگر بارحال یہ قطعی بات ہے کہ دیکھا جا سکتا تھا اور اس یقین پر لٹایا ہے کہ علی کو گزند نہیں پہنچے گی ورنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فطرت کے خلاف بات تھی کہ جان بوجھ کر یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ شخص مارا جائے گا حضرت علی کو اپنی جگہ لٹا دیتے یہ قطعی بات تھی کہ آپ کی حفاظت کا آپ کو یقین تھا اور اس لئے بھی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے اور دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی ابو طالب یا اس کی اولاد سے نہیں تھی اور بڑی طاقتور اولاد موجود تھی علی کو بچانے کے لیے اگر کوئی دشمن بری آنکھ سے دیکھتا تو حضرت علی کے وہاں رہنا کوئی جس طرح شیعہ پیش کرتے ہیں ویسا معاملہ نہیں ہے کہ بہت بڑا خطرناک واقعہ تھا جس سے حضرت علی بچ نہیں سکتے تھے پھر بھی لیٹ گئے بات کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی اس بات کی کہ علی ان کی جگہ لیٹا تھا کسی نے نہ پوچھا نہ کوئی تکلیف دی نہ کوئی گالی دی نہ کوئی تنگ کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی فراست کا فیصلہ بلکل درست تھا کہ اس شخص کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن سمجھیں گے یہ کہ میں لیٹا ہوں کیونکہ وہ لیٹنے کی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تھی اور اس کے بعد اکیلے بے بھیس بدلے ان لوگوں کے گھیرے میں سے آرام سے نکل جاتے ہیں اور وہ آنکھیں ساری اندھی ہو جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا کون نکل رہا ہے معلوم ہوتا ہے ہر وقت یہ نظر تھی کہ اس بستر پر جو شخص لیٹا ہوا ہے یہ نہ اٹھنے پائیں اور وہ حضرت علی تھے اب اس کو کہتے ہیں یہ موجزہ نہیں تو اور کیا چیز ہے یہ اجاز بھی ایسا عظیم و شان جو رسول اللہ علیہ وسلم کے توقل کا اجاز بھی ہے کامل یقین تھا کہ کسی صورت بھی ممکن نہیں کہ غیر مجھے پکڑ سکیں ان کو خدا کا وعدہ ہے اور پھر آرام سے اس گھیرے میں سے نکل کر اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ صبح جب ہوتی ہے بستر سے حضرت علی اٹھتے ہیں تب دشمن کو پتا چلتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا ہے پھر وہ مارا مار افرہ تفری میں نکلتے ہیں پیروی کرنے کے لیے اور خوجیوں کو ساتھ لے لیتے ہیں وہ غار سور کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں خوجی جا کے کہتا ہے کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ لازمہ یہ اس جگہ داخل ہوا ہوا ہے جس کی آپ کو تلاش ہے وہ یہاں اندر بیٹھا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر سن رہے تھے ان کی آواز سن رہے تھے لیکن بچایا بھی کس چیز کس ذریعے سے اللہ کی شام دیکھیں کہ ایک مکڑی نے جالہ تن دیا غار کے موپر رات و رات جالہ تن ہے اور ایک کبوتری نے اس میں اندہ بھی دے دیا اب وہ اوہن الویوت جو ہے حفاظت کے لیے اس کو مقرر فرمایا گیا قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ تمام حفاظت کی جگہیں جہاں انسان امن حاصل کر سکتا ہے ان میں سب سے کچھا گھر مکڑی کا گھر ہے مکڑی کے جالے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی اجاز دیکھیں کہ مکڑی کے جالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمای ہے اور اوپر سے باتیں ہو رہی ہیں ان کے پاؤں دکھائی دے رہے ہیں اور حضرت ابو بکر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر ڈر رہے ہیں کہ اب ایک پاؤں آگے کیا تو وہ دیکھ لیں گے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور یقین اور توقع دیکھیں لا تحضن ان اللہ معنہ حضرت ابو بکر مخاطب کر کے کہتے ہیں غم نہ کر خدا ہمارے ساتھ کون سا خدا تھا جس نے اسورت ان کو بچایا اگر رب العالمین نہیں تھا جو سب سے زیادہ طاقتور سب سے زیادہ خدرتوں والا خدا ہے اور اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرتا ہے اب اس واقعہ میں ان کو موجزہ نہ دکھائی دے تو کیا ہے لیکن اس سلسلہ بھی جاری ہے وہ لوگ تو مایوس ہو کے واپس آگئے کیونکہ وہاں تک ان کا خیال تھا اس سے آگے جا نہیں سکتا اور خوجی نے کہا کہ اگر یہاں نہیں ہے تو پھر یا زمین نگل گئی ہے یا آسمان اس کو کھا گیا ہے قطعی بات ہے اس سے سوا کہیں تمہارا جس کی تمہیں تلاش ہے وہ موجود نہیں یہی ہے لیکن دشمن خون کے پیاسے گھیرے گھیرے کو توڑا ہوا دیکھ کر خفت محسوس کرنے والے وہاں سے واپس لے جاتے ہیں لیکن ایک ایسا ہے سوراقہ نامی جو جانتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا یہ بات غلط ہو یہیں کہیں ہیں اگر آت یہاں بسر کی ہے تو زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے تو وہ اپنے ایک تیز رفتار گھوڑے پر تاقب کرتا ہے نشان دیکھتا ہے وہ چلا جاتا ہے بعد میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنے لگ جاتے ہیں اب اس موقع پر بھی آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خوف نہیں ایک ذرہ بھی اس بات کا شائبہ تک نہیں کہ میں آپ ہم پکڑے جائیں گے اور رسول دیکھ رہے ہیں سامنے پر تیز رفتار گھوڑا آ رہا ہے اور ریت میں اس کے پاؤں دھاست جاتے ہیں اور اس سے کچھ نہیں پیش جاتی اس پر سراقہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ کوئی بات ہے یہ میری طاقت سے باہر ہے جنسان اور وہ معلوم ہوتا ہے ایمان لے آیا ہے اظہار کیا ایمان کا یا نہیں مجھے یاد نہیں رہا مگر وہ مودب ہو گیا اور اپنے بد ارادے سے باز آ گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ اے سراقہ میں کسرہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں سونے کے کنگن اب یہ قسم کرسی کی حالت یہ پیش گوئی کہ میں کسرہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں جبکہ اپنی جان کا کچھ پتہ نہیں اس طرح باریک دھاکوں سے لٹکی ہوئی ہے ان لوگوں کو یہ موزہ نظر نہیں آتا حضرت مسیح کی بھی حجرت ہوئی ہم مانتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ حجرت ایسے وجود کی تھی جس کو دوبارہ مارا ہی نہیں جا سکتا تھا ہمارے نکتہ نظر سے دیکھیں تو وہ حجرت ایسی تھی کہ حضرت مسیح نظر نہیں آتے تھے کسی کو چھپ چھپ کر نکل رہے تھے کہیں سے لیکن ایسا یقین وہاں دکھائی نہیں دیتا جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت میں دکھائی دیتا ہے نہ ایسی ایسے خطرے کی حالت دکھائی دیتی ہے کیونکہ اکثر لوگ تو سبجھتے ہیں مارے چکا ہے اس لئے وہ تو پہلی چھوٹی کر چکے تھے پیچھا کس نے کرنا تھا کون تھا جو تاقب کر رہا تھا لیکن پھر بھی پوری احتیاطیں جاری تھیں آپ کے مخلصین مہاہواری کہتے ہیں چاہیں ہم شہر میں بھی چلتے ہیں کہ نہ نہ شہر میں نہیں داخل ہونا رات ہی کو نکلتے ہیں اور حجرت کا مضمون آپ کے اوپر پوری شان سے اطلاق پاتا ہے لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں تو بہت نمائم فرق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے موت کو پیروی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن یوں جھٹک دیتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دکھائی دیتے ہیں جاتے ہوئے تعقب ہو رہے ہیں پتہ ہے کہ یہاں بیٹھا ہوئے پھر بھی دکھائی نہیں دیتے اور جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے وہ تو یہ مانتے ہیں کہ وہ ایسا وجود بن چکا تھا جو دوبارہ ماری نہیں سکتا پھر کیوں چھپتا پھرتا تھا کیا خطرہ تھا شہروں میں کیوں داخل نہیں ہوتا تھا سب سے بڑا موزہ وہ جو جس پر ایک بھی دشمن گواہ نہیں وہ موزے پیش کرتے ہیں جس کو دشمنوں نے دیکھا اور انکار کر دیا ان معنوں میں کہ امان نہیں لاتے تھے اور جو سب سے بڑا موزہ تھا وہ کسی اور پر رونوائی نہیں ہوا اور جن پر ہوا وہ پیرا سیکولوجیکل فنومنان تھا حقیقت میں اس کو کوئی گواہ نہیں ملتی اس سے مسیح کی ذات پر اس کی حصیت پر تو قرآن کریم کا تو ایک ایک موزہ آئے ان کے سارے سارے تمام موزہوں پر حابی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ اور کوئی ایسا موزہ نہیں جس میں کوئی خارق عادت ایسی بات ہو جس کو ہم خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف قرار دیں دن دہاڑے کھلم کھلا آنکھوں کے سامنے موزہ رونوائے ہو رہے ہیں اور دشمن ملکم بے بس اور عاجز ہے حضرت مسیح موزہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچ مواقع ایسے تھے جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سخت خطرات کے وقت اور خدا نے ایسا صاف بچایا ہے کہ انسان برتحرت میں ڈوب جاتا ہے ایک تو وہ موقع تھا جب قریش نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر محاصرے میں لے لیا تھا اور یہ ارادہ لے کر آئے تھے کہ آج ہم ضرور قتل کریں گے دوسرا وہ موقع تھا کہ غار حراب پر ایک گروہ کثیر پہنچ گیا اور وہاں رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کتن بھی کوئی پروانی اور وہ گوہ کثیر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا اتنا سفر کر کے آیا ہے اتنی چڑھائی بڑی اونچی جگہ ہے جس کے موہ تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ جھانکے ہی دیکھ لیں وہیں کھڑے بھی باتیں ہو رہی ہیں کھوجی اعلان پہ اعلان کر رہا ہے کہ لازمہ یہی ہیں لیکن نہیں دیکھتے تو وہ جو اقلےوں کے اوپر خدا تعالیٰ کا تسلط ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا اجاز ہے ورنہ وہ کافی تھے اور بڑے ان ہماک سے پیروی کرنے والے لوگ تھے تیسرا وہ نازک موقع تھا کہ عوض کی لڑائی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے اور کافروں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور تلواریں چلائیں لیکن بہت تانے تلواریں چلائیں مگر کوئی کارگر نہ ہوئی یہ آپ کا بچ رہنا بھی ایک اجاز تھا اور بہت بڑا اجاز چوتھا وہ تھا جبکہ ایک یہودیہ نے آن حضور کو آن جناب کو گوشت میں زہر دیا اب وہ زہر اتنا تیز تھا کہ جس نے ساتھ بیٹھ کے کھایا وہ ہلاک ہو گیا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھایا ہے تو اسی وقت تھوڑا سا چک کر آپ کو الہام من اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ہاتھ روک لے اس وقت تک معلوم ہوتا ہے جو آپ کے ساتھی تھے وہ جو جکمے دو چار جو کھا چکے تھے اب اس میں مختلف روایات ہیں بعض کہتے ہیں جیسا کہ مستشریخین نے تذہیق کے طور پر یہ بات کی ہے کہ گوشت بولا بعض دفعہ کشفن اور الہامن یہ ہوتا رہتا ہے اور آج کل بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز بولتی ہے حالانکہ اسے لطخ کی طاقت نہیں ہے تو اس پر ان کا مزاک کرنا نہید درجہ جہالت ہے اس زمانے میں ایسے موزات ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ چیز بولتی دکھائی دی اور اس کی بات سچی نکلی ہمارے بشارت بشیر صاحب سندھی برہوم ان کے والد محل نام تھا ان کا کیا نام تھا بہرحال ان کے والد حضرت مجھرم پر ایمان لے کے آئے اور بہت مخلص اور فدائی انسان بہت دعا گو اور سچے رویا اور کشوف دیکھنے والے ان کی بیوی کو رحم کا کنسر ہوا اس زمانے میں جلدی چونکہ پتہ نہیں لگا کرتا تھا آخر پر ڈاکٹروں نے لا جواب کرا دیا اور کہا ایک ہفتے سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہ سکتی ایک کینسر پھیل گیا ہے اس وقت انہوں نے دعا کی رات کو تحجت کے وقت اور گریہ اوزاری سے کہی کہ ڈاکٹروں کا کہنا کیا ہے میں تو تشتور ایمان لات ہوں تو چاہے تو اچھا کر سکتا وہ یقین ہے اور اسی حالت نواز میں کشفن وہ بوٹی جو اس علاقے میں عام پائی جاتی تھی جسے ہم سچی بوٹی کہتے ہیں وہ بوٹی سامنے آ کر رخص کرنے لگی اور کہہ رہی تھی مجھے استعمال کرو شفا ہو جائے گی آپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ فرضی بات ہے نفسیاتی تجربہ ہے لیکن شفا ہو کیسے گئی پھر وہی بوٹی انہوں نے لی ایک ہفتے کے اندر بجائے اس کے کہ وہ مرتی وہ زندہ ہو گئیں تمام زندگی کے اثار واپس لوٹا ہے اور پھر لمبا عرصہ تک نہ صرف خود زندہ رہیں بلکہ ان کا یہ جو اعجاز تھا دعا تھا وہ کسرت سے لوگوں کی زندگی کا موجب بنا اور یونائیلیشنز کے میں جو ریسرچ ہو رہی تھی اس نوانے میں کینسر میں اس کو اس ریسرچ کے سیل کے سامنے میرے بڑے بھائی مرہوم حضرت ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب نے ہسپتال کے اپنے تجربے کی گواہی لکھ کر اس کے نمونے بھیجے اور کہا کہ میں بطور ڈاکٹر اس بات کا گواہ ہوں کہ بہت سے ایسے کیسز میں جہاں طبی نکتہ نگاہ سے اس کی مریض کے بچنے کا کوئی سوال نہیں وہاں یہی بوٹی ہر دفعہ ایسے مریضوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ بھی تجربہ کریں چنانچہ اس کے اوپر پھر ایک لائف میں بڑا زبدست آرٹیکل چپا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ اس میں کوئی بات ہے ضرور اب یہ کشف تھا اور ایک بوٹی کھڑیوں کے سامنے بول رہی تھی اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام کے قصہ ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام جو سب غلاموں میں سب سے آگے آگے بڑھ گئے ان کے ایک ادنا غلام کا قصہ ہے اس کے سامنے بوٹی بولی ہے اور جو بات کہیں سچی نکلی اور ان بے وقوفوں کو اس پر شک ہے کہ محمد رسول اللہ کے سامنے گوشت کیسے بولا قرآن کے لئے فرماتا ہے اللہ نتق عطا کرتا ہے قیامت کے دن جب جلدیں بولیں گی تو وہ تاجو سے پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ جواب دیں گی خدا نے ہمیں بلا دیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کی آواز ہوتی ہے جس کو چاہے بلائے اور یہ عجیب لوگ ہیں جھاڑی تو بولتی ہے آپ کی کہ میں خدا ہوں اس پہ تاجو نہیں کرتے بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں اور وہ بوٹی بول جائے تو وہ ان کو تکلیف ہوتی دو پہمانے ہیں بائبل کے موزے خواہ کسی قسم کے بھی عظیب موزے ہوں جن کو عقل تبعیت تب انقبول نہ کرتی ہو ان کو بڑے بڑے آرام سے پیش کر رہے ہیں گوئے کہ ایک معمولی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جب وہ موزے قطعی طور پر ثابت ہوں تو اس پر یہ تمسخر وڑاتے ہیں مگر پھر اس موزے کی تائید انوانوں میں کر دیتے ہیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے جب بھی موزے ہوتے ہیں یہ تمسخر کرتے ہوئے پیٹ پھیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور رٹ لگائی ہوئی ہے کہ موزے کوئی نہیں ہوا یہ آج بھی جاری ہے تو بڑا لمبا مضمون ہو جائے گا فالحال میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں قرآن کریم میں مذکور آئندہ زمانے کی پیشگوئیاں بہت ہی حیرت انگیز اجاز ہیں جو اجاز کیا اجاز کے سلسلے چل رہے ہیں لا مطنع ہی سلسلے جاری ہیں کچھ ہمارے سامنے پوری ہو چکے ہیں کچھ آئندہ ہونے والی ہیں فیرون کی بات جو میں نے بیان کی تھی وہ ماضی کا تذکرہ تھا ایک ایسے زمانے کا جس تک رسول اللہ سلیم کی رضی رسائی نہیں تھی قرآن کریم فرماتا ہے تو جانب الغربی تو نہیں تھا وہاں کھڑا تو نے تو کچھ نہیں دیکھا لیکن جو ہوا خدا نے دیکھا اور خدا نے بتایا اور ایک آئندہ زمانے میں اسی پیشگوئی نے پورا ہونا تھا وہ پوری ہو گئی گزشتہ کی خبر اور آئندہ کی خبر نے ایک دوسرے کی تصدیق کر دی اب ہے قرآن کریم کی پیشگوئیوں جو میں سے چند میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سورہ تکویر آیات دو تا چودہ وَإِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا نُجُومُنْ قَدَرَتْ وَإِذَا جِبَالُ سُوِّرَتْ وَإِذَا عِشَارُ اُطْتِلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ اُشْتِلَتْ اس کا جو پہلا حصہ ہے اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا نُجُومُنْ قَدَرَتْ اس کی روحانی تشریح ہیں تو ہماری طرف سے کی جاتی ہیں مگر ظاہری طور پر جسمانی طور پر اس پیشگوئی کا پورا ہونا ابھی تک ہماری طرف سے نہیں دکھایا گیا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مستقبل میں پور ہونے والے بعض ظاہری واقعات بھی ہوں گے جن کی طرف یہ آیات اشارہ کر رہی ہیں لیکن آگے پھر وہ سلسلہ شروع کر دیتا ہے جو مستقبل سے تعلق تو رکھتا ہے مگر پہلے پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد ازہ شمس و قویرت و ازہ نجوم انقدرت پر بھی ایمان لانا ایک تب ہی بات بن جائے گا یہ آئندہ زمانے میں کیسے ہوگا ابھی اس کے متعلق کچھ گفتو نہیں کی جا سکتی مگر مانن یہ کہا جاتا ہے کہ سورج جو ہے وہ روشنی اس کی دین کی روشنی صداقت وہ نظروں سے اوجل کر دیے ہو جائے گی اور ستارے مان پڑ جائیں گے ان معنوں میں روحانی معنوں میں شمس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ستاروں سے مراد آپ کے صحابہ یا وہ غلام جنہوں نے آخرین میں ہونا تھا لیکن اولین سے مل جانا تھا تو جب ان کی روشنیاں مان پڑ جائیں گی ابھی دنیا کو نہ وہ سورج دکھائی دے گا نہ ان ستاروں کی روشنیاں ان کی رہنما بنیں گی جبکہ عملاً خدا تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ستارے تو میرے صحابہ تو نجوم کی طرح ہیں جس کی بھی تم پیروی کرو تم ہدایت پا جاؤ گے تو ایک تو یہ معنے ہیں جو روحانی معنے ہیں لیکن آگے مضمون بتا رہا ہے کہ جسمانی معنوں میں باقی ساری پشگوئیاں پوری ہوئی ہیں تو جب ہوئی ہیں تو ان دو کو کیوں الگ کریں ہم اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس پر مزید غور کی ضرورت ہے اور آئندہ ضرور جس طرح باقی پشگوئیاں ظاہری طور پر پوری ہوئی ہیں یہ پشگوئی بھی ضرور پوری ہوگی ان نجومون قرط کا ایک امکان یہ بھی ہے کہ جب ایٹمی لڑائی ہوگی اور دھوان پھیل جائے گا تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے لمبے عرصے تک ستاروں کے افق مبم ہو جائیں اور وہ دھونڈلے سے دکھائی دینے لگیں اور یہ واقعہ وقتی طور پر آرزی طور پر عراق میں ہو چکا ہے عراق کی جنگ میں اگر چینوں نے شرارت کے ساتھ مخفی طور پر ایٹومک ہتھیار استعمال کیے تھے بس ہی بیمانے پر نہیں کیے یعنی بہت بڑی طاقت کے نہیں کیے مگر چھوٹے چھوٹے ہر جگہ کیے ہیں مگر تیل کا جلنا اور ایسی چیزوں سے دھوان ضرور پیدا ہوا اور یہ محققین بتاتے ہیں جنہوں نے اس پر ضمون لکھے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک عراق اور اردگرد کے ممالک افق دھونڈلائی آ رہا ہے یہاں تک کہ ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا تھا کہ کہیں اس کے نتیجے میں وہ زمین کی وارمنگ اپنا شروع ہو جائے جس جو کاربن ڈائرک سائٹ کی زیادتی سے ہوتی ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ چھوٹی سی جھلکی ہم نے دیکھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں آئندہ دمانے میں بہت بڑے عالمی نشان کے طور پر یہ باتیں ضرور ظاہر ہوں گی جبال اس سویرد پہاڑ چلائے جائیں گے ماناً یہ لفظاً لفظاً یہ بات اس طرح نظر آتی ہے کہ پہاڑوں ایسے پہاڑ جن تک کبھی بھی انسان کی رسائی نہیں تھی ان پر چلنا انسان کے لئے ممکن نہیں تھا کسٹ سے سڑکیں رستے بنائے اور ایسے ذریعے ایجاد کیے جن کے ذریعے پہاڑوں پر چلنا ممکن ہو گیا اور چپے چپے تک ان لوگوں کی رسائی ہو گئی یہ جو سویرد ہے یہ محاورہ ہے عربی کا جب الجبال اس سویرد کہا جاتا ہے تو اس کا ایک یہ مطب بھی بنتا ہے کہ پہاڑوں پر لوگ چلیں گے پہاڑوں کو چلنے کے ذریعے ایسا بنایا جائے گا کہ روز مرنا وہاں چلنا پھرنا ہوگا اور دوسرا معنی ہے پہاڑوں کو ایسے حرکت دی جائے گی کہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں کو غائب کر دیا جائے گا ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پچھا دیا جائے گا یہ واقعہ تو ہوتا رہتا ہے بڑے بڑے پہاڑوں کو بموں سے اڑایا ہے انہوں نے رستے بنانے کے لیے دوسرے مقاصد کے لیے مگر یہ واقعہ ربا میں بھی ہو رہا ہے وہاں جو پہاڑیاں دیکھ کے آئے تھے نا گیارہ سال پہلے اب بعض وہاں ہیں ہی نہیں مجھے ایک آدمی نے وان کیا تھا کہیں آپ جا کے پہاڑیاں نہ روننے لگ جانا بہت سی پہاڑیاں وہ سرے سے غائب ہو گئی ہیں میں کہا اللہ تعالی ہمیں نشان دکھا رہا ہے کہ تمہارا زمانہ آیا ہے اور تمہیں قریب سے ہی پتا چل جائے کہ پہاڑ واقعہ تن چلا دیے جائیں گے وہ بسوں پر ٹرکوں پر ریڈوں پر لاد لاد کے سارے ملک میں پھیلائے جا رہے ہیں ربا کے پہاڑ اور ہر جگہ یہ گواہی اثر نو پہلے بھی ہوتی ہے یہ مختلف معنوں میں اثر نو پریشان سے پوری ہوئی ہے ازال اشارہ اوٹلت اوٹنیاں بیکار کر دی جائیں گے نو مہین دس مہینے کی گابن اوٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا دو مانے ہیں ایک تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ گابن اوٹنی بہت تیز چلا کرتی تھی میرے خیال میں یہ ابھی تک بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ گابن اوٹنی بہت تیز دوڑا کرتی تھی یہ لمبے سفر کرتی تھی مراد یہ ہے کہ اوٹ کی نسل میں دلچسپی ختم ہو جائے گی ایک زمانے میں گابن اوٹنی کی بڑی قیمت ہوتی تھی آئندہ کے لیے اوٹ مہیا کرنے کا وہی ذریعہ تھی تو کوئی دلچسپی نہیں رہے گی کتنے بچے دیتی ہے نہیں دیتی سواری کے بے شمار تیز رفتار عالی ذرائے دستیاب ہو چکے ہوں گے تو گابن اوٹنیوں میں دلچسپی ختم ہو جائے گی اب چڑیا گھر بنایا جائیں گے اس کے لفظی ترجمہ جگہ جگہ جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اب ساری دنیا بھری پڑی ہے چڑیا گھروں سے جہاں زوج ان کو کہتے ہیں اردو میں چڑیا کر کہتے ہیں لیکن وہوش کٹھے کیے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں رواز تا بتائیں ویری کے پردادوں نے دادوں پردادوں اگلوں نے کہی دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واشی جانور اس طرح کٹھے کیے جاتے تھے اور عرب میں تو کوئی تصور بھی نہیں تھا پہلے زمانوں میں روم کے وقت میں چند شیروں یا جانوروں کو عیسائیوں پر حملہ کرانے کے لیے یا مجرموں سے لڑانے کے لیے ان کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا مگر یہ شارس کے طور پر واقعہ تھا قرآن کریم اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا مستقبل کی بات کر رہا ہے ایک ایسا واقعہ آنے والا ہے جب یہ دستور بن جائے گا وَعِذَ الْبِحَارُ وَسُجِّرَتْ اور جبکہ سمندر پھاڑے جائیں گے ان میں اس کے کئی معنی ہیں سمندر کی تحقیقات اس میں نیچے اترنا اس کے اندرونی نقشوں کو دیکھنا ان کے نینے نقشے بنا کر ایک سمندری جغرافیائی جغرافیہ کو کا علم پیدا کرنا اور پھر کسرت سے ان میں کشتی رانی ہونا بڑے بڑے جہازوں کو چلنا جو اس طرح چلتے ہیں گویا پھارتے ہوئے چلتے ہیں اور بھی بہت سے معنی ہیں مگر سمندروں کو پھاڑ کر ان کا ملا دینا اور بھی بہت سے باتیں ہیں جو اس سے استنبات ہو سکتے ہیں لیکن اس تفصیل میں پڑے بغیر میں اب آگے چلتا ہوں وَعِذَنْ نُفُوسُ الزُّبْ بے جاتا ہے اب بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس فکرے کا کیا مطلب سمجھا سکتا تھا نفوس تو ملتے ہی رہتے تھے مستقبل میں کیا ہونا ہے عرب عربوں سے بھی ملتے تھے غیروں سے بھی ملتے تھے دائیں بائیں کی حکومتوں سے بھی ان کے عوابط تھے مسافر بھی تھے لیکن اِذَنْ نُفُوسُ الزُّبْ جَدْ بتا رہا ہے کہ غیر معمولی طور پر نفوس ایک دوسرے سے قریب کر دیے جائیں گے جانے ایک دوسرے سے ملا دی جائیں گی یہ ممکن ہی نہیں جب تک کہ اس زمانے کی سواریاں ایجاد نہ ہو جائیں جن کے ذریعے آپس میں نفوس کا ملنا ایک روز مرہ کی بات ہے اور دور دور کے نفوس ایک دوسرے سے اس طرح ملتے ہیں جیسے ساتھ کے لوگ نزدیک کے حمسائے ہوں پھر فرماتا ہے قانون کا دور ہوگا اور کسی کو ظلم کی اجازت نہیں ہوگی یعنی قوانین ویسے تو ظالم ہر جگہ ہوں گے قرآن کریم میں آئندہ کے ظلموں کی باتیں بھی ہیں مگر قانون حفاظت کرے گا ایسے قوانین بنائے جائیں گے جو انسان کو اس کے بنیادی حقوق دیں گے عرب میں بنیادی حقوق کا فقدان تھا باپ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مگر ایسے قوانین بنیں گے کہ پھر کوئی اپنے بچے کو بھی قتل نہیں کر سکے گا اپنی بیٹی کو درگور نہیں کر سکے گا یہ جو ہے یہ روز برہ ہمارے آج کل ہمارے علم میں یورپ میں ہونے والے واقعات ہیں کہ ماں نے بے احتیاطی بھی کی تو بچہ مر گیا تو اس کی بھی سزا ملی ہے اور من سلوٹر کر دیا اگر قاتلہ قرار نہیں دیا تو یعنی غلطی سے بے احتیاطی ایسی جو مجرمانہ بے احتیاطی ہے کوئی اپنے بچے کی موت کا موجب بن جائے تو اس کو سزا ملتی ہے تو یہ پیشگوئی کتنے دیر کے بعد پوری ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے تو قوانین نہیں تھے ویزا سماو کشتت آسمان کی خال اتاری جائے گی آسمان پر اتنا تدبر ہوگا ایسے سے علوم آسمان کے مدلک دریافت ہوں گے جیسے خال ادھر دی جائے اور یہ جیسا کہ اس زمانے میں ہوا ہے اس کی کوئی مثال پہلے ملنا تو در کنار پہلے تصور بھی نہیں تھا آسمان کا یہ اور آسمان پر تحقیق کے کوئی ذرائع موجود نہیں تھے ویزل جہیم و سویرت ویزل جنت و زلفت جہنم بھڑکا دی جائے گی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی بہت دکھوں میں مبتلا ہوگی اتنی ترقیات کے باوجود جہاں جاؤ گے تمہیں جہنم میں جہنم دکھائی دے گی امن اٹھ چکا ہوگا چین نہیں رہے گا اور پھر یہ حالات جو ہیں یہی ذرائع جو ترقی کے ذرائع ہیں یہ ایسی جنگوں پر منتج ہوں گے جو واقعیتاً اس دنیا میں جہنم کے نقشے پیش کریں گے اور آخر پر یہ خوشخبری ہے وَعِذَلْ جَنَّتُ اُزْلِ فَتْتُ اس زمانے میں نیکیاں بہت ہی غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا کیونکہ جو اس بد زمانے میں نیکی کرے گا اس کے لئے جنت اس کے قریب کر دی جائے گی اور دوسرے معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرین کی جماعت دنیا میں ظاہر ہوگی وہ لوگ آ جائیں گے جو اس جہنم کو جنت میں تبدیل کرنے کے ارادے باندھ کر اٹھیں گے اور دنیا کے لئے جنت قریب کرتے چلے جائیں گے اب جماعت احمدیہ یہ خدمت سب دنیا میں کر رہی ہے اور بہت سے غیر بھی اب یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر اس جہنم کو کوئی جماعت جہنت میں تبدیل کر سکتی ہے تو جماعت احمدیہ ہے میں جب کینیڈا گیا تھا تو وہاں جو بہت بڑے بڑے سیاستدان اور بارسوخ آدمی اس مجلس میں آئے انہوں نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ یہ جو پیغام انہوں نے دیا ہے اگر جہنم کو جنت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے تو اس پیغام کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور ہمارے نزدیک جماعت احمدیہ ہی ہے جس کو اس معنی میں کوشش کرنی ہوگی اور کہیں سے کوئی امید نہیں ہے تو عزل جنت اور عزل فتح کی ایسی شاندار گواہی آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے امریکہ میں جو لوگ آئے انہوں نے لکھا انہوں نے مل کر کہا انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ اگر حقیقی آمن دنیا کو کوئی جماعت دے سکتی ہے تو یہ جماعت ہے اور جو آپ کا مسلح ہے وہی ہے جو دنیا کو بچا سکتا ہے تو یہ پیشگوئی بھی آخر پر پوری ہونی تھی مگر ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے اور شروع ہوئی ہے بھی تو جب یہ پیشگوئی پوری شاند سے روشن ہوگی تو وہ جو قدرت ستاروں کے موں پر آ چکی ہے ستاروں کے چہرے جس قدرت سے ڈھاپے گئے ہیں وہ پھر ان کے چہروں سے صاف کر دی جائے گی اور حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوگی کہ پھر میرا وجود اس مسیح کے طور پر ابرے گا جس کے قدم منار سفید منار پر ہیں اور بلند و بالا روشن ہستی کی طور پر دنیا اسے تسلیم کرنے پر مجھول ہو جائے گی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا مگر ابھی اور بھی پیشگوئی ہیں باقی انشاءاللہ کل سلام لیکن